نمسکار میں حسین ورزوی نمسکار میں ہوں جوتسنا پارٹنی سردی نے دستک دے دی ہے صبح شام تھنڈی ہوایاں چلنے لگی ہیں ایسے میں اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سردی کے موسم میں ہمارے شریر میں کئی طرح کے بدلاؤ ہوتے ہیں کچھ فائدے مند تو کچھ نقصان دینے والے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حسین اور کورونا نے تو لوگوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا سکھا ہی دیا ہے لوگ اب اپنی بی پی شگر لیول پر نظر رکھنے لگے ہیں اس کے علاوہ ریگلر یوگ پرانایام بھی لوگ کر رہے ہیں حسین اب تو کھولی جگہ سڑکوں اور پارکس میں بھی پہلے سے زیادہ کی سنکھیا میں لوگ بوک کرتے نظر آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ اچھا ہے کورونا میں موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد سہت کو لے کر لوگوں میں سیریسنس گمبیرتہ بڑھی ہے لیکن اب بھی جوسنا بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں بہت سی ایسی مشکلیں ہیں جس کی جانکاری لوگوں کو نہیں ہے اب نسوں کو ہی ایک لے لیجے آپ نے کبھی سنا کہ کوئی نسوں کو مضبوط بنانے کے لیے یوگ کر رہا ہے یا ایکسرسائز کر رہا ہے ویسے میں نے تو سنا ہے لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے ہاتھ پیر لنگز ہارٹ لیور کڈنی ایمیونیٹی سٹرونگ کرنے کی بات تو ہر روز سننے کو ملتی ہے لیکن نسوں کو ہیلدی بنانے کی بات بہت کم کہی جاتی ہے اور بہت کم سننے کو بھی ملتی ہے جبکہ وینز کا رول شریر میں بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بلکل تب ہی تو جو لوگ گھنٹوں کھڑے ہو کر یا بہت دیر تک کرسی پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں لگاتار لمبے وقت تک تو ایک ہی پوسٹر میں رہنے کی وجہ سے اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے اور ضروری ایکسرسائز اگر نہیں کرتے ہیں تو انہیں ان کی جو وینز ہے وہ خراب ہونے لگتی ہیں پیروں میں بھینک کر درد ہونے لگتا ہے نسوں میں سوجن جلن اس طرح کی شکایت ہو جاتی ہے اور نسیں جو ہیں وہ رسیوں کی طرح سے الجیوی دکھائی دینے لگتی نسوں کی ایک گانٹ سے بن جاتی ہے حسین اس پریشانی کا نام ہے ویریکوز وینز دراصل شریر میں وینز کا کام ہے بلڈ کو ہارڈ تک لے جانا اور اس میں وینز کے اندر فٹ وال اس کی مدد کرتے ہیں جبکہ وینز کے والڈ کمزور ہو جاتے ہیں تو بلڈ رکنے لگتا ہے اور والڈ کے پاس جمع ہونے لگتا ہے جس سے وینز جو ہیں وہ سویلڈ ہو جاتی ہیں پھول جاتی ہیں اور نسوں کا گچھا سا بننے لگتا ہے اور اس طرح کی پریشانی میں سرجری تک کی نوبت آ جاتی ہے تو چلیے سرجری کی نوبت نہ آئے اور اس کے لیے یوگک اور آئرویدک طریقہ آزمائیں سوامی رامدیو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو ڈیمج نسوں یعنی والڈ کو کیور کرنے کے اپائے آج ہمیں بتانے والے سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سوامی جی پرنام بہت بہت پرنام حسین بھائی آپ کو بھی جوتسنہ جی آپ کو بھی اور یہ انولوم ملوم کپال ابھاتی سے لے کر کے اردالاسن سروانگاسن سیرشاسن سارے اپائے ہم بتائیں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں ادھر پوچھے مادہ جی کو دیکھیں ایک جوگ تو رسی کی طرح باہر ایسے لٹک رہی ہے جیسے پورا کوئی پرتک دکھا رہی ہے اور دوسری جوگ جو ہے اب دوسرے پیر میں لگا رہے ہیں وہ پوری لٹک گئی اس نے تو پورا جو ہے سروانگاسن یا سیرشاسن ہی کر دیا پوری بھول گئی ہے اس پہ آرام سے ہٹا لیں گے اور وہ پھول کر کے اس نے 20-25 گرام کھون تو پی لیا ہے ماتا جی اب دوسرے پیر میں اور لگا رہے ہیں پیدھر بھی لگ جائے گی ہمارے پوچھے سوام یہ عویچال دانس جی مہارا جی کو لےپ لگا رہے ہیں یہ اس میں حلدی ہے الیویرہ ہے گگل ہے حلدی الیویرہ گگل تھوڑا لی یہ ملا کر کے لےپ لگاتے ہیں تو پوچھے مہارا جی کو زیادہ نہیں ہے اس نے تھوڑا لگا رہے ہیں ادھر اگلے بھائی کو نصے پھٹ گئی ہیں تو ان کو کائک اور تیل سے مساج کر رہے ہیں اور اگلے بھائی کو تو ہلکا ہلکا اس کو شدر کر کے اور پھر کفنگ کرتے ہیں اس کو علابو کہتے ہیں تو یہ ساری پرکریہیں ایک ساتھ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں سوامی جی یہ جو جوک لگائی ہے آپ نے یہ یہاں سے ہمیں دیکھنے سے روڑی درامنی لگ رہی ہے کیا جن کو لگائی جاتی ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اچھے یہ آپ کی لاب میں تیار کی گئی ہیں یا جنگلی ہیں جو لگائی جا رہی ہے ماتا جی کوئی درد تو نہیں ہو رہا ہلکا ایسا ہوتا ہے جیسے چیٹی نے کٹا ہو اتنا ہی درد ہوتا ہے اس سے جہتا نہیں ہوتا تو کچھ لوگ ایسے ڈرے سہمی سے رہتے ہیں وہ ڈرے نہیں اور یہ تو ماتا جی کو تو کئی کئی لگا رکھی ہیں اب ادھر جو ہے یہ الابو والے آپ کو کارکرم دیکھو بتا رہے الابو والے میں ہلکا سا کفنگ کر کے چھوٹا چھوٹا اس کے اندر وہ کر دیتے ہیں مارا ہاں ہاں تو یہ اس کو تھوڑا سا ہلکا ہلکا ٹچنگ کر کے نوکدار چیز سے پھر اس کا یہاں سے بلڈ نکالتے ہیں ہلکا سا جس کو پراجین بھاسا میں ہمارے ہاں سپیرہ لوگ سینگی بولا کرتے تھے تو اس ساری تھہریا پیاں اور یہ جو ہے جو لیپ لگا ہے پوچھے مہراجی کو یہ اس کے اندر گگل ہے اس کے اندر ہلدی ہے سونٹ ہے اس کے اندر الویرہ ہے کپور ہے نیم کی پتی ہے اور ملتانی مٹی ہے یہ اس کا پورا رومیٹی رہا ہے اب یہ ساری چیزیں اور جیسے میں نے کہا کہ جو یہ نہیں کر سکتے گھر میں سیر شاہ سن بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی ہے اس کا لاب بہت بڑا ہے جو سیر شاہ سن ایک منٹ بھی ڈیلی کریں گے اب ایک ایک اپائی ہی پریاپتہ ہے ویری کو جو وینس کے لئے جو ایک منٹ بھی سیر شاہ سن کر لیں گے ان کو زندگی میں کبھی بھی ویری کو جو وینس نہیں ہوگا مجھے سو 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 ڈیلی سو سال بھی میں جی ہوں گا مجھے نہیں ہوگا ویری کو جو وینس کیونکہ میں روج یا سبتہ میں ایک بار کم سے کم پانچ سات منٹ شیر شاہ سن کرتا ہوں ایک اپائی بھی پریاپتہ ہے سوامی جی آپ کو اس طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی تو لوگ اس بات سے بھی پرباویت ہو کے یوگا بیاز شروع کر لیں تو بہت اچھی بات ہے اور شیر شاہ سن کو ٹرائی کرنے لگیں جیسا جو سنا شاندار طریقے سے کرتی ہیں ایک لمبی محنت کے بعد ہم بھی دھیرے دھیرے کوشش کر کے اس کو جو سنا جی تو بہت اچھا کرتی ہیں اور آپ بھی اچھا کرتے ہو جی سوامی جی اچھا سوامی جی جو نہ کر سکے سروانگ آسن کر لیں اور جو سروانگ آسن بھی نہ کر سکے جی وہ یہ اردہ حلہ آسن کر لیں یہ سارے اپائے بتانے ہیں ویرکوز وینس کے لئے بس ایسے لیٹے لیٹے اتنے پیر اٹھا کے رکھیں ایسے بس ایسے اٹھائیں اور ایسے ایسے تو ہونے کے بعد ویرکوز وینس ہونے کے بعد پانچ منٹ کرنا پڑے گا پانچ منٹ ایسا کسی نے اردہ حلہ آسن بھی کر لیا یہ اردہ حلہ آسن یہ سروانگ آسن اور شیر شہ آسن تینوں میں سے کوئی بھی ایک پانچ منٹ کر لیا تو ویرکوز وینس ختم اور یہ اتنا جبردست ہے یہ تینوں اپائے ماتر ایک ایک اپائے سے ہی ویرکوز وینس دور ہو جائے گی ایک بات کپالبھات یا نوروم بلوم سے ویرکوز دور ہو جائے گی کائشور گگل کاشنار گگل یا وردی بادھی کا بٹی کھانے کے بعد ایک ایک گولی تینوں لے لے یا ایک ایک لے لے ایک ایک لینے ہو تو دو دو تین تین گولی کھا لیں اور تین ایک لونے ہو تو ایک ایک گولی کھا لیں ماتر پونرنوادی منڈور کھالی پیٹ کھالی یا اس سے ویرکوز وینس ٹھیک ہو جاتی ہے میں یہ کاریکرم پچھلے تیس ورشوں سے کر رہا ہوں کھالی پیٹ پونرنوادی منڈور اور کائی کل پٹی دو دو گولی کھانے کے بعد پھر یہ تھوڑا حالاسن بھی کر دی کھانے کے بعد چندر پربھا وٹی کیشور گگل اتھوا وردی بادھی کا وٹی اور کاشنار گگل یہ کھانے کے بعد دے دیا اور میں نے ہجاروں لاکھوں لوگوں کا ویرکوز وینس کا پروبلم ٹھیک کیا ہے اب انڈیا ٹی وی کی تو ماں سے اس تک ریچے اب تو یہ دیش میں کروڑوں لوگوں کو یہ سمسیا ہے لوگ اس کو ایسے بیماری نہیں گنتے لیکن کشٹ بہت پاتے ہیں بی پی شوگر تھائریڈ کی طرح ہے یہ جان لے وہاں بیماری نہیں ہے لائف تھرٹننگ ڈیجیز نہیں ہے لیکن پیڑا بہت دیتی ہے تو اس کے لیے یہ سروانگ آسن حالاسن چکرہ آسن سروانگ آسن جتنا کر سکے اردھ حالاسن یہ پہچہ وردست ہے دیکھو بلڑ کے سرکولیشن کو امپروو کرنے کے لیے یہ ہے او بی سیٹی سے لے کر کے دیکھو ایسے یہ ایسے اردھ حالاسن اور جو کر سکے وہ پہد وردست آسن تو موٹا پا کے کانسے بھی بلڑ کا سرکولیشن اچھا ہوگا اردھ حالاسن پہد وردست آسن ایسے اور یہ دوی چکل کا آسن اچھا سوامی جی ایسے کر لیں اور اس کے لیے جروری ہے کہ تھوڑے سوکھ شمیائے میں کر لیں ایسے ایسے جی کرنے کے بہت ساری تھیرپی بھی آپ نے دکھائی یوگا بیاس کی بھی شروعات آپ کری چکے ہیں لیکن بات بگرد جانے کے بعد لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ ان کو ویریکوز وینز کی سمسیہ ہو گئی ہے تو ایسی نوبت نہ آئے اس کے لیے یوگا بیاس تو آپ بتائی رہے لیکن نسے مضبوط رہے ہیں اس کا جو والو کا سسٹم ہے وہ سٹرونگ بنا رہے ہیں یوگا بیاس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کون ایسی کیا باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے دیکھو مین پہ یہ بلڈ سرکولیشن کی پرابلم ہے جو ہمارے ہارٹ سے نسے کھون کو لے کر کے جاتی ہیں ان کو آرٹریز بولتے ہیں ان کو جو ہے کیپلریز بولتے ہیں جو خیلی بھی ہو جو واپس سے لے کر آتی ہیں وہ وینز ہیں ایک آرٹری ہے ایک وینز تو جو واپس سے لے کر کے آریاں نسے ان کے وال کمجور پڑ جاتے ہیں وال کمجور نہ پڑے تو پہلے سے ہی ملکہ سروانگ آسان جیر شہسن ایک ایک دو دو منٹ پہلے سے ہی دس بار یہ سورے نمسکار کر لے پہلے سے ہی دوڑ لگاتے رہیں پہلے سے ہی دوڑ لگاتے رہیں بلڈ کا سرکولیشن اچھا رہے گا اور کھانے پینے میں تیکھی تلی چیزیں جنگ پھوڑ فاسٹ پھوڑ اس سے بچے لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ ایسے یہ سورے نمسکار پہلے سے ہی کرتے رہیں اور اب عمر زیادہ ہو گئی ہے سورے نمسکار نہیں کر سکتے تو کیا کریں تو سوکش بہنم کریں بہر سامنے کھولو بہنوں اب یہ بہنوں کو بہت زیادہ پروبرم ہوتی ہے اب یہ جتنی بھی بہنیں آپ پر بیٹھی میں ان میں سے بھی کافی کو ویڑی کو جو دینس ہے اور کافی کی ٹھیک بھی ہو چکی ہے اب یہ سورے نمسکار جو نہ کر پائیں تو کیا کریں تو جو سورے نمسکار ایسے نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے پیروں کو آگے پیسے دبایا ایسے دیکھوئی سو دو سو بار ایسے دبا لینا آگے پیسے دبایا اب بات ہلکی سی ہے ایک ایک بات ویڑی کو جویں کو ٹھیک کرنے کے لیے پرابت ہے سو بار ایسے لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ برد کا سکریش جائے گی سیدھی سیدھی بات ہے ایسے اور کریں ایسے 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 کتنا اچھا ہے دیکھوئی ابھیاس ایسے ایسے کیا ایسے ایسے کیا ایک ایسے ایک علابو سے اب دیکھو اس کا خون وہاں ہی کھٹا ہو چکا ہے اس کے کف کے اندر اب یہ کفنگ ہے اب یہ کفنگ میں یہ پہلے ایسے ہی جو سپیرہ لوگ تھے وہ سینگے اگایا کرتے تھے گھٹنے میں درد میں ٹکھنے میں نسیں پھول جائیں تو ایسے سینگی لگاتے تھے ہم نے اس کا ہی یہ تھوڑا سا موڈن طریقے کا علابو کر دیا ہے کفنگ کر دیا انگریجی میں بولتے ہیں اب اس کو نکال دو بھئی اب نکال کر کے اب اس کا خون پوچھ کر کے اس میں کھالی حلدی لگا دیت اور دی سب سے جبردست انٹی بیٹی گئے اب ایسا اس کو ہٹایا اور اس کا اب دیکھنے میں لوگوں کو بڑا ڈراؤنا سا لگتا ہے لیکن اس میں اب حلدی لگا دیتے ہیں لیکن جن کو ڈائیوٹیز ہوتی ہے جن کی پلیٹ لیٹ کم ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں کرتے تھوڑا ساو دھانی پروک کیا جائے گا دیکھو اب یہ مالیس کوئی بھی کر سکتے ہیں کائے کلپ تیل سے یہ جو پجے مہاراج عویچلدان جی مہاراج جی کو ہم نے جو لیپ لگایا حلدی کا حلدی عدرک الویرہ گگل نیم اور ملتانی مٹھی کا یہ کوئی بھی لگا سکتے اس کی ایک لیر لگائی تھوڑا اور موٹی لیر لگا دی آج بادل بہت ہے موسم بگڑا یہ موسم بہت سوہانا ہے موسم کو بھی بگڑنا بولتے بگڑے ہم اور بتائیں بوسم بگڑ گیا ڈلی میں بھی کچھ اسی طرح کا موسم ہے سوامی جی تھوڑا بگڑا بگڑا سا نہیں اسی لئے تھوڑا ہم لوگوں نے بدلا ہے ہم نے ابھی کہنا شروع کیا کہ موسم کا مزاج بدل گیا یہ ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے موسم کا مزاج بدل گیا یہ کہہ سکتے لیکن موسم بگڑ گیا آدمی بگڑا ہے پرکرتی نہیں بگڑی ہے لمبے لمبے شواس ایسے 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 کرو تو پرکرتی کا جتنا ساتھ میں رہے گا ہمارے جیون میں ایسے ایسے کر لیں اب یہ ابھیاس کرنے سے ہی تھوڑا بلڑ کا سرکولیشن اچھا کرنے کے لئے کتنے بھی کوئی بھی اپنا سکتے ایسے ایسے کر لیں اتنا کرنے سے حلدیے لگا دی بھئی لگا دو اب حلدیے لگا دیتے ہیں اب حلدیے لگاتے ہی پھر آگے وہ کارکرم ٹھیک ہو جاتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے اپائے چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے آج یہ جو دسیوں اپائے بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک اپائے بھی اپنا لے گا اور انت میں آج اکھروٹ کا حلوہ انتجار کر رہا ہے وہ پوچھے مہاراج عبیچل داس جی کو کھلائیں گے ان کا ہم نے بی پی شو شوگار کوئی بیماری نہیں تھی لیکن یہ کورونا کے کارن سے یہ ہمارے اکھل بھارتے سنت سمیتی کے ہمارے ادھیاکش مہد ہیں مہاراج لمبے لمبے شوہ سہ سے تو ہم یہاں سادھ سنت مہاتمہوں سے لے کر کہ سبھی عام جنوں کی سیوہ میں لگے ہیں اور انڈیا ٹی وی کے مادہم سے تو یہ سیوہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ گئی ہے اور یوگ اور یہ نیچرو پیتھی پنچ کرما شٹ کرما اب یہ پہلے کون جانتا تھا یہ لیس ہے رابی یہ لابو یہ پورے لیپ پر لیپ یہ سب چیزیں گھر گھر تک پہنچ گئی ہے کتنی بڑی بات ہے تو چلو اے بہنو ایک ساتھ ایک اوپر دو نیچے وان ٹو وان ٹو وان ٹو یہ تو پروفیشنل ہوں کی طرح کرنے لگی ایسی ساری لگے لمبے لمبے شواس کتنی بار کرنا ہے بہنو سو بار سو بار چلو آب آرام کرلو تو سو بار کہتو رہی ہیں ابھی کم سے کم دس بار سے شروع کر کے پچیس پچاس بار پچاس تک کرتے ہیں ایک بار میں راؤنڈ میں پچاس بار یہ تو پکی سیرنی ہے ٹھاڑی تگڑی ہے تو لمبے لمبے شواس تو لمبے لمبے شواس ایسے کرنا ہے سب کو اور بلڈ سرکولیشن کو بلڈ سرکولیشن کو اچھا بنائے رکھنے کے لئے سبھے سبھے آنولا الیویرہ گلوی تلسی نیم حلدی گودھن کا جو اپیوگ بتاتے ہیں ابھی ہم نے اس کے لئے ایک آروجی جوس بھی تیار کر دیا سب لوگ سب مکس کر کے کہاں پی پاتے ہیں تو ہم نے تریفلا الیویرہ گلوی تلسی نیم کا آروجی جوس کر کے اپلبد کرا دیا سب کو کہ بھائی دیکھو ادھر رکھائے یہ آروجی جوس ہم نے سب کو ایک ہی ساتھ دے دیا کہ جو ایک پانچ پانچ سات سات چیز نہیں کھری پاتے ایک ہی آروجی اسی کو لے لیں یہ انگریجی میں لکھا ہوا ہے کیا کرے جمانہ بدل گیا سارے دیش میں ایک ہی بھانسہ سمجھ باتی ہے لگ لگ ایک لیپی بھجنگ آسان سلبھاسان اور جو کرسکے وہ دھنور آسان ایسے یہ سب بہت جبردست ہیں اسے بھی بلڑ سرکولیشن بہت اچھا ہوتا ہے اب سوامی جی کچھ اور وشہ اس میں شامل کرتے ہیں سوامی جی بھاری بھر کم جو لوگ ہیں ان کا اپنا وزن اپنے لئے بہت ساری ان کے لئے پریشانی رہتا ہے تو وزن بڑھنے سے بھی نسو پر ظاہر ہے دباؤ پڑتا ہے اور وینس جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں اس کی وجہ سے تو جن کا وزن آؤٹ آف کنٹرول ہے ان کو بھی ذرا پسینہ بہانے کا راستہ بتائیے کہ کیسے وہ اپنا پسینہ بہائیں اپنا وزن کم کریں اور نسو کو علجنے سے روکیں بیٹھ کرکے دونوں پیروں سے پھر پادا بردت آسن گوھر گوھر پیر کو گھومانا ایک ایک پیرسیا دونوں پیروں سے پھر دوی چکرک آسن یہ تین ابھیاس کرو پچیس پچاس سو سو بار کرا دیتے ایک ایک پیرسیا دونوں پیروں سے ایک دم وزن ہلکا ہو جاتا ہے ویٹ اتارنے کے لئے دس اپائے بتا دیتے ہیں جلدی جلدی ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر ہی اشوگندہ کے پتے کھائیں تین تین صبح دو پیر شام میدو ہر وٹی لیں صبح دو پیر شام یا ترف گگل لے لے لوکی کا سوپ پی لوکی کا جوس یا لوکی کی سب جی کھائیں وزن اتارنے کے لئے جروری ہے اپواس کریں جتنا ہو سکے رسو اپواس پھلو اپواس لیمن ہانی واتر کے اوپر یا میتھی پانے کے اوپر سونف کے پانی پر جیسے جس کی پرکرتی ہو اپواس کریں اناج میٹھا سنو اور حلاشن بھی تھوڑا سا ایسے کر لیا کریں سروا آگ آس اور حلاشن اور تھوڑا تھائریٹ کا پوائنٹ بھی دبالے کسی بھی کارن سے اوپی سیٹی ہے اپنے آگ بڑی کم بیٹی بلے جب اچھا رہے گا تو کھان پان پر نینترن کر یہ ابھی اور زیادہ نہیں ہو پاتے کچھ بھی تو یہ تین ابھی آرام سے ہو جاتے ایک ایک پرس دونوں پرس اردھال آسن پاد ورط دو چکری آسن دن بھر گرم پانی پی ہو سکے تو صبح اٹھ اٹھتے ہی میدو ہار تر پھلا گو گول اور جو ہے ویٹ گو اور سے دے دیا اس کے باد ریلیکس ہونے کے لیے مرکٹ آسن کے دو آب آسن ایسے یہ پہلا اور یہ دوسرا تو اتنا کر لیں گے تو بات اور کپال بھات یا نورو ملوم ضرور یہ کپال بھات یا نورو ملوم یہ تو کبھی نہ چھوڑ اور صبح صبح صرف کلپ اور پہلے پورے شریر کا شدھی کرنے ہو جاتا ہے وارٹ ریٹینشن ہو نیسے بھی موٹا پہ بڑھتا ہے تو اس کے لیتے ایسے تیجی سے ایسے ویدین منار 5,000 to 10,000 کلو کلو ری ایکس بینڈیچر ہو داتا بھس ری کپال بھات اور ارلوم ملوم تو یہ تو ہم نے پورا پیکیج ہی بتا دیا کھالی اوبی سی ٹی کے لیے نہیں پوری بڑی کی انرجی لیول کو ہائی بنانے کے لیے اور جب ہم بھی طرح سے طاقت پر ہوں گے ہماری inner strength ہوگی تو ہم ویریکوز وینڈ سے لے کر سب روگوں سے لڑ پائیں گے اور جنگ کو جیت پائیں گے اور زندگی کو اتصو بنا پائیں گے اور دوسرے کچھ آپ کے جی بلکل بلکل سوامی ریشانی ٹریگر ہو سکتی ہے اگر ایسا ہے تو ان کے لئے کیا کیا اوپائے کرنے یہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے آج کل یہ جو ڈی 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 بی بی ٹی بی ٹی ٹی جنگ پروٹین بی ٹی جتنے بھی ڈی 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 ہوتی ہیں پاچ تنتر کے گڑ بڑ ہونے سے ڈی ہوتی ہے پاچ چن تنتر کیا اگ جس کو پین کیا ہوتی ہے پاچ تنتر کے کمجور ہونے سے پاچ تنتر کے کمجور ہونے سے اور گٹ بی ٹی ری کی پروی نہ بن سے اچھے سے ٹھیک سے نہیں بنتے اسی سے منٹر پروبلم ہوتی ہیں اسی سے آیو پھر کم ہو جاتی ہے اسے پاچ تنتر کا سوستو ہونا تو بہت ہی جی ضروری ہے اس کے لیے گیس نہ بنے پیٹ میں اس کے لیے گو مکہ سن ایسے بیٹھ جائیں ایسے بیٹھ نے سے ہی دکار نکلی گی کھانے کے بعد بیٹھ سکتے گو مکہ سن میں بیٹھ سن اور دو آسن بلکل سمپل ایک لیٹ کر کے پاون مکت آسن ہے اور بیٹھ کر کے منڈو آسن اور یوگ مدر آسن مات دو آسن ہی کر لیے منڈو آسن پاون مکت آسن پاون پاون پرفیکٹ دیگا پنڈلیاں تھوڑی دبا لینا کپال بھات کر رہنا پیٹ پر مٹی پٹی رکھ لینا اور پورا ہی ٹھیک رہنا ہے اور جس کا کولیشٹول آدھی بڑھا رہتا جنیٹک لیے وہ تھوڑا سا لہی سون بھی ایک دو کلی کھالے تو پورا جیون ہی سو سال تک نیرو گی رہے گا بتائیے منڈو کاسن کو کپال بھات ساتھ کر لیا لگے گی بھوک کڑا کے اور ویری کو جو جو سمس سمس لڑ سک گی پاچ تنتر کا ٹھیک ہونا سب کے لئے ضرور کہتے نے پیٹ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک آئیرویت کا صدحان تا پیٹ میں جو مل سنچید ہو جاتا پورے شریر میں اس سے پھر ٹاکسیس آکسیدنٹ سکھٹے ہو جاتے اور اسی سے سارے روگ پیدا ہوتے یہ دی پیٹ ٹھیک رہے گا تو دل دماغ بھی ٹھیک رہے گا پوری زندگی ہی ٹھیک ڈائریکشن میں چلے گی منڈو کا آسن یہ کر اس لئے کبھو بیش ہم روزے ہی آسن کروا دے جی سوامی جی اچھا سوامی جی ویریکوز وینز کی پریشانی ہے وہ سب سے زیادہ پیروں میں ہوتی ہے اور کئی بار یوگ ابھی کرنا بھی ایسے لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے جن کو ویریکوز وینز کی پریشانی ہے تو کیا صرف پرانہ آم سے بھی ویریکوز وینز کی پریشانی ہے جو سمسیہ ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ہنڈر پسنٹ کیا جا سکتا یوگ مدر آسن بھی اب دیکھو پورسی پر بیٹھ کر ایسی کپال بھاتی کر لیں اور انولوم بلوم کر لیں یہ دو پرانہ تو سنجیون برما ستر رام باد ہیں سب کے لئے رام بان کا مطلب کوئی رام کا یا کرشن کا رام دیو کا بان نہیں تو یہ جائیں گے کیونکہ اسے پورا پاچن تنتر سوس تنتر ناڑی تنتر ردائی تنتر شریف تنتر منس تنتر آتما تنتر انم پرانہ مون مان آنند وائ کوش اور پنچ پرانہ 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 پنچ جانی درہ پنچ کرمین دی انتہ کن چت اشت چکر نو دو 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 جاگلی تو ہو جاتے دی دی وائ شی وائ بن جاتا ہے کبال بھات اور یہ انولوم بیلو ماتر دو ہی پرانائم کر لیے تو سب روگوں کو مٹا سکیں گے اور اتنا ہی نہیں اسی کنڈلین جاگن ہوگا انتہ شکت جاگلی تو ہوں گی مولادھار سے سسرار تک پوری پوزیٹیو انرجی پیدا ہوگی اور ہم لار کونس سے ہر کونس سنتیت تو رشتوں میں پرتشت ہو جائیں گے روگ مکتی کے ساتھ بھاو بندنوں سے بھی مکتی ملے گے اور ہم جیون مکتی ہو جائیں جیون کا نرمان اور جیون کا نرمان بھی یوگ سے ہوتا ہے یہ بڑا میں لوگوں کو آرام ملتا ہے تو آپ بتائیں کہ ایپل وینیگر کتنا کارگر ہے ویریکوز وینز کی سمسطر جو جوج رہے ان کے لئے یہ آپ نے ٹھیک پوچھا یہ ویریکوز وینز کے لئے ایپل وینیگر اور جن کو سوگر ہے ان کے لئے جامون کا سرکہ بھی دیتے وینے کا وہ نہیں ہے تو خالی صبح خالی پیٹ سیو کھالے یا خالی پیٹ انار کھالے تو وہ بھی دیری کو ضرور ہو دی تو خالی پیٹ انار کھالی جیئے خالی پیٹ سیو کھالی جیئے موسم میں آپ وہ کھالی جیئے کیا کہتے ہیں جامون کھالی جیئے یا جامون یا ایپل کا یہ وینے گر سیرکہ پی لیجیے ارے اس کے سیرکے کے ساتھ مولی کا سیرکہ بناتے ہیں اب کہاں گاؤں والے ایپل وینے گر بنائیں گے اور جامون اکھٹے کر کے اور پھر اس کا وینے گر بنائیں گے گاؤں والے تو مولی کا سیرکہ مولی اس میں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں رائی مولی اور رائی کا سیرکہ اہا ڈیجیسن کو دور کر دیتا گھرے لو ریمیڈی بھی ہم بتا دیتے اور لوگ ان کو اپناتے اور سچ میں ایک راجستان میں تو ایک کیر کا اچار بناتے کیر سانگری کی سبجی بناتے کیر سانگری کی سبجی ہلدی کی سبجی الیویرہ کی سبجی اور اوپر سے بازرے کا روٹلا رینگ نو بھڑ تو لسن اور ڈونگ ری ساتھ تو بدا روگوں مٹی جائے آتو بدا پورے دیش میں الگ لگ پرکریا اچھا سوامی جی اس میں پینے پینے فائدے تو مجھے اب لگانے سے جو بلڑ کا سرکولیشن ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے تو ایپل وینے کر لگانے سے فائدہ ہوگا لیکن اس سے زیادہ فائدہ گودھن ارک لگانے سے ہوتا ہے اس سے زیادہ فائدہ جو ہم نے لگا رکھا ہے نا پورا الی الو وی را اس میں نیم مہلدی ادرک کپور اور اس کے اندر لودھر بھی لگا سکتے ہیں سلائی گگل گگل اور ملتانی مٹی ملتانی مٹی لگا دیں نا اکیلا وہ وینڈز کو ایک دم ایسے ان کو پھلی پھلی نسون کو شکوڑ دیتی ماتر ملتانی مٹی لگا دیں اور ایپل وینے گرمی پر ہم نے پروگرم دیکھا تھا ایپل وینے لگا وینے ٹھیک نہیں تو ایپل وینے گر کو ملتانی مٹی 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 لگا لینا اور پھر دھوپ اور بیٹھ کر لینا ویٹی ویٹی بھی ٹھیک ہو جائے گا بلڈ سرپلیشن بھی اچھا ہو جائے گا پوری بڑی سوامی جی اب سوالوں کی باری ہے بہت سارے سوال ہم تک پہنچ چکے اور پہلا سوال ویمل کا ہے ان کی ماتا جی کو سالوں سے بہت وقت سے ویریکوز وینز کی پریشانی ہے پیر کی نصے موٹی اور نیلی پڑھ چکی ہیں حالان کی پورا کارکرم میں اسی پرتھا لیکن ایک بار آپ پھر سے بتا دیں کہ ویمل اپنی ماتا جی کا کیسے خیال کریں کیسے ان کی پریشانی دور کریں تو ویمل کی ماتا جی بھی پوری ویمل ہو جائیں گی دیکھو ویری کو وینز کے لیے کھالی پیٹ ایک تو کائیکل پوٹی لیں کائیکل پوٹی لے لیں اتھو سرو کائیکل کا کارڈ پی لیں سب شام خالی پی تو کائیکل پوٹی اور پنر نوو دو دو گولی چھوٹی چھوٹی گولیا اس کی خالی پیٹ لے لیں اور کھانے کے باد کائشور گگل اور چندر پر پر اٹی لے لیں اور بہت ہی جا دہ نسے موٹی موٹی ہو گئے تو کائشور اور چندر پر پر کے ساتھ ساتھ ایک گولی وردی باد کا بٹی سیسٹو گری اتھو کچنار گگل یا کچنار گھنوٹی ایسے دو تین اپسن ہم دے دیتے ان میں سے کوئی بھی ایک پریوک کر لیں ہونٹر پر پسنٹ اچھے ہو جائیں گے جو لے باتایا ہے لے بھی آرام سے لگا سکیں گے اور کپال بھات یا نولوم ملوم کرتے رہیں گے اور ماتا جی آرام آرام سے عمر بھی زیادہ ہے تو یہ تو کری سکتی ہے تو یہ بھی کر لیں گے اور ٹھیک ہو جائے گے اگلا پرشن لے لوں سوال 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 کہہ رہی ہے کہ گلے سے لے کر پیٹ تک جو نسے ہیں وہ کھچتی ہیں کھانا کھانے میں دکت انہیں ہوتی ہے اب ایسے میں اپایا آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں اور سوال 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 یہ بھی بتا دیجے تو نسے کھچتی ہیں وات کے بڑھنے سے تو یہ الہویرہ جوز پی لیں الہویرہ جوز پی لیں اور الہویرہ جیل لگا لیں گلے سے لے کر کے پیٹ تک نسے کھسٹی ہیں تو ایلی ویرا جوز پی لیں اور ایلی ویرا جیل لگا لیں اور تھوڑا گو مکھاسن ساتھ میں کر لیں وکراسن یا گو مکھاسن تو یہ پروبلم پوری دور ہو جائے گی تو ایلی ویرا جیل اس میں ملتانی مٹی بلا گھر کے یہاں پر لگا لیں اور پورا نسو کا کھچاؤ بند ہو جائے اگلا سوامی جی گیتا کا ہے تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے ان کی پیروں کی نسے کھشنے لگتی ہیں اور انگلیاں سیدھی نہیں ہوتی اکڑ جاتی ہیں تو ان کے لئے کیا اپائے ان کے لئے تو وہ صبح اٹھ کر کے پیڑا نل گولڈ صبح دو پر شام ایک اے گولی اور کھانے کے بعد چندرپربہ گوکشو رادی اور کیش اور گگگل یہ کھانے کے بعد لے لیں تو پورا اپدرو ختم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کا بڑا مہتوہ ہے اور نہیں تو الیویرہ اور گلوئی کا رسی پیلیں کھالی فریش گھر میں لگائیں کوئی دبائی باجار سے کھریدنے کی بھی ضرورت نہیں پتنجلی کی بھی خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہم کیونکہ یہاں کوئی ویعاپار کے لئے کوئی کاروبار کے لئے یہ کارکرم نہیں چلاتے ہوم ریمیڈی لے اپنا جو گھر میں نہ ملے تو پتنجلی کا لے کر کے آئے کرے الیویرہ جوس اور گلوئی پیئے سارے درد ختم نہیں تو گھر میں ہلدی میں تھی سوٹ کا پاوڈر کھالے نہیں تو ایسے پچاس روپے کا وہ واتاری چون لے کر کے آ جائے اسی سے مٹ جائے ٹھیک ہے سوامی جی اب کارکرم کے اگلے پڑاو کی طرف چلتے ہیں ہلوے کا ذکر آپ شروعات میں کری چکے ہیں تو اکھروٹ جو ہے وہ بہت کارگر ہوتا ہے نسوں کو مضبوط کرنے کے لئے تو اکھروٹ کا ہلوہ آجاب بنا کے دکھانے والے تو وہ دکھائیے پسینہ تو کافی بہا چکے ہیں آپ دیکھو ساری تھیراپیاں پوری چرم پر ہیں اور اس کا بھی سب ٹھیک ٹھاک ہو لیا ہے سب اور اب اب دیکھیں نیچورل شیٹنر کے طور پر آپ پوری دنیا میں انجیر کو مانے جانے لگا ہے انجیر یا کھجور تو اور اب چار وکلپ ہیں چینی ہے وہ ہم کہتے ہیں نا کے بارابر یوز کرو مدرم ہے ہنی ہے پھر اس کے بعد یہ کھجور اور انجیر یہ بہت اچھے وکلپ ہیں پہلے کیا کریں پہلے تو ایک چمچ ایسے گائے کا گھی ڈانا اب گائے کا گھی ایسے بھی ہلتھ کے لئے اچھا آئیو بھی بڑھاتا ہے یا آنکھوں کی دروسلی بھی اچھے کرتا ہے دماغ بھی اچھا رہتا ہے اب اس کے اندر کیا کیا یہ اکھروٹ ڈال لیا اب یہ اکھروٹ کو پہلے تو اس کا پیشٹ کر لیا پیشٹ کر کے اکھروٹ کو ایسے ڈال لیا اور اس کو بھون لیا اس کو بھوننے کے بعد اس کو بھوننے کے بعد اس کے اندر جو ہے تھوڑا اس کو اور ٹیسٹی بنانا ہے تو گائے کے دودھ کا یہ ہم نے مہوہ بنا رکھا ہے یہ تھوڑا مہوہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اب ماما بھی ڈال دیا ساتھ میں اور یہ تو پورے پریوار کے لئے سب سے بڑیا ڈس تیار ہو جائے گی اور اس کے اندر شٹنر کے طور پر ہم نے یہ اکھروٹ کا کے ساتھ ساتھ خجور کا انجیر کا اس کو پیشٹ بنا لیتے ہیں اور اسی کو ڈال دیتے ہیں یہ سب سے اچھے ہلتی شٹنر ہے اور اب گھوٹ کر کے جب تک آپ کل کا پروگرام بتائیں گے میرا حلوہ تیار ملے گا جی سوامی جی میں کل کے کارکرم کے بارے ہم درشت کو بتا دیتا ہوں آنے والی ہے سردی دل کیسے بنے گا ہلتی کیسے گھٹے گا کولیسٹرول کس یوگ سے بلوکج ہوگا کلیر آٹریز بنیں گی سٹرونگ ہارٹ بنے گا مضبوط دور رہیں گے روگ سوامی رامدیو بتائیں گے پرفیکٹ یوگ کل صبح آٹھ بجے سردیاں آ رہی ہیں ایسے میں دل کو ہلتی بنانے کے لئے کل کا یہ سیشن بہت خاص ہے کیسے آپ اپنا کولیسٹرول کنٹرول رکھ سکتے ہیں کیسے اسے گھٹا سکتے ہیں اور کس یوگ سے بلوکج آپ کی کلیر ہوگی یہ ساری باتیں کل کے خاص کارکرم میں ہوں گی سوامی جی حلوہ تیار ہو چکا ہے حلوہ بھی تیار ہو گیا دیکھو حلوہ تیار بھی ہو گیا ہے آپ کہیں گے اتنا پھنس کیسے بنا ادھر یہ تیار ہو گیا یہ پہلے سے تیار کر رکھا تھا تو یہ ایسی سیپ آ جائے گی اور پھر اس کو اور اپنے بڑے سجنوں کو بھی ہر میں ایسے بڑیا بڑیا بچان کنا کے کھلا دیتے ہیں تو ماتا جی آپ کو بھی کھلا دیتے ہیں کھالو کھالو خوئے بات اور ایسے ہی سب اچھا کھائیں اچھا جیون جیئے اور اینڈیا ٹی بی پر ہمارے ساتھ یوگ کریں گے تو نہ تو بیری کو جوانس ہو گیا نہ کوئی دوسرا روح ہو گا اس پیٹے میں بھی بڑیا سیوہ کی زیر تو بھی ایک کھا بہت بہت دھلے بہت 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 شکریہ سوان جی بہت بہت شکریہ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر